بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ مائیڈے سٹوڈنٹ کیسے آپ لوگ جکیناً بہت اچھے سیوں کہ مائیڈے سٹوڈنٹس تھامنیل سے آپ جان چکے ہیں تک کہ یونٹ نمبر تھری کو ہم نے ڈسکس کرنا تو یونٹ نمبر تھری میں آج جو ہم نے چیزیں ڈسکس کرنی ہے تھسارسز کے حوالے سے یا کنسٹرکشن آف تھسارسز ابجیکٹیف آف تھسارسز یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس میں ڈسکس کریں گے ڈسکس کی طرف چلوں گا لیکن وہ لوگ جو ابھی چینل پہ نہیں آیا تو وہ اس چینل کو لازمی سکسکرائب کریں سکسکرائب کرنے کا طریقہ کار آپ کو سکرین پہ نظر آرہے ریڈ بٹن کو کلک کریں بیل آئیکن کو کلک کر کے آل نوٹفکیشن کو آن کر لیں تو میڈے سٹوڈنٹ ایک چیز یہاں پہ کہ وہی بار بار ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اب میں نے آپ کو یونٹ بائی یونٹ چیزیں ڈسکس کر کے جو ہے وہ فرام کرنا شروع کی ہیں تاکہ آپ کو زیادہ لمبی ویڈیو زیادہ لیندھی ویڈیو کی وجہ سے جو آپ پریشان ہو جاتے ہیں وہ سلسلہ نہ رہے تو یونٹ بائی یونٹ آسانی کے ساتھ آپ کے لیے بھی آسانی رہے گی جس طرح سے آپ کے لیے بہتر رہے میں وہ کام آپ لوگوں کے لیے جو اب وہ کرتا ہوں انشاءاللہ اور اس میں اب آپ نے اس کو جتنی مطلب یہ اگر تیس منٹ کی ہے پچیس کی ہے بیس کی بھی ہے وہ اس کو سکیپ نہ کیجئے گا سکیپ کریں گے تو فائدہ نہیں ہوگا پھر بار بار کنفیوز ہوتے رہیں گے پوچھتے رہیں گے تو اس لیے ایک دفعہ دھیان کے ساتھ بیس پچیس منٹ اپنے آپ کو دے لیں اپنی ذات کو دے لیں انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا تو چلیں چلتے ہیں یونٹ نمبر تھری کی جانے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم تسارسز تسارسز آہر ہے کیا چیز اس کے بارے میں ہم جانیں گے اس یونٹ میں اور سب سے پہلے ہم جانتے ہیں یہاں پہ تسارسز تسارسز لفظ یونانی اور لاتینی زبانوں سے احض کیا گیا ہے یہاں پہ کیا چیز ہے تسارسز لفظ یونانی اور لاتینی زبانوں سے احض کیا گیا ہے یہاں پہ ایک کانسیپٹ آپ کو کلیر کروا دوں کہ سب سے پہلے جو ہے وہ ڈکشنری اور تھسارسز ڈکشنری میں کیا ہوتا ہے ڈکشنری میں ہمیں الفاظ کے معنی کے بارے میں پتا چلتا ہے اور ڈکشنری میں ہمیں مختلف جو چیزیں ان کی ڈیفینیشنز کے حوالے سے پتا چلتا ہے جبکہ تھسارسز میں کیا ہے کہ تھسارسز جیسا کہ اب یہ لفظ یونانی اور لاتینی سے احض کیا گیا تو یہ کیسے پتا چلا جی یہ لفظ جو تھسارسز ہے وہ لاتینی اور یونانی ہے اور جب تھسارسز کو ہم نے سرچ کیا ڈکشنری کے اندر تو ڈکشنری سے ہمیں پتا چلا یہ یونانی اور لاتینی دونوں زبانوں سے احض کیا گیا لفظ ہے جبکہ تھسارسز اب یہ جو چیز ہمیں پتا چلی ہے وہ کہاں سے پتا چلی ہے یہ ہمیں ڈکشنری سے پتا چلی ہے اب ڈکشنری اور تھسارسز دو الگ الگ کیٹاگریز ہیں ڈکشنریز میں کیا ہے؟ ڈکشنریز میں الفاظ کے معنی کے بارے میں اور ڈیفینیشنز کے بارے میں پتا چلتا ہے جبکہ تھسارسز الفاظ کا یہ بھی مجموع ہے اس میں بھی جو الفاظ کے مطلب ہیں ان کا خزانہ موجود ہے اور تھسارسز ایک کتاب ہوتی ہے جس کے جس میں ایک لفظ کے ہم مانا الفاظ ڈونڈے جاتے ہیں اب الگ الگ چیزیں ڈکشنری کیوں میں نے آپ کو بتائی ہے تاکہ آپ کو تھسارسز کی سمجھ آئے کیونکہ آگے چل کر ہم اس کو آگے اور مزید جب جو آپ کچھ چیزیں بتاؤں گا تو پھر آپ کو اور مزید کلیر ہو جائے گا دو الگ الگ چیزیں ڈکشنری میں کیا ہے الفاظ کے مطلب اور تھسارسز بھی ایک کتاب کی طرح ہے ڈکشنری بھی ایک کتاب کی طرح ہے دو الگ الگ چیزیں ہوگی تھسارسز میں کیا ہے تھسارسز میں سیم ایک ہی لفظ کے جو سیم مطلب بنتے ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں اور ڈکشنری میں کیا ہے کہ لفظ کے جو معنی ہیں ان کو ہم صرف دیکھتے ہیں اب اس کی مثال کیس طرح سے ہے اب تھیسارسز میں good ہے تو good کو ہم nice بھی کہیں گے good کا مطلب کیا اچھا nice کا مطلب بھی کیا اچھا تو دونوں لفظ کیا ہوئے good بھی الاج ہوگا nice بھی الاج ہوگا دونوں کے مطلب کیے دونوں کے مطلب same ہے تو good اور nice یہ تھیسارسز میں آگئے کہ ایک ہی لفظ جس کا مطلب same ہوں اس کو ہم تھیسارسز کہیں گے اور اس میں same الفاظ والے بھی شامل ہوتے ہیں اور جو old مانا رکھتے ہیں جن کے مترادف میننگ ہے وہ بھی اس میں تھی سارسز میں شامل ہوتے ہیں الفاظ اب اس میں جو ہے وہ گوڈ گوڈ کیا ہوا گوڈ ہوا ہے سینونیمز گوڈ کے سینونیمز کونس ہیں نائس فائن پلیزنٹ اب گوڈ کا مطلب بھی اچھا نائس کا مطلب بھی اچھا فائن کا مطلب بھی اچھا پلیزنٹ کا مطلب بھی اچھا کیا ہوا گوڈ نائس فائن پلیزنٹ مطلب کیا ہوا اس کا اچھا تو یہ کیا ہوئے سینونیمز اور اس کے انٹونیمز انٹونیمز میں کیا ہے گوڈ اور گوڈ کا جو ہے وہ بیڈ پور گوڈ بیڈ گوڈ کا اولٹ کیا ہوا بیڈ اور پور انٹونیمز میں یہ اولٹ ہو گئے سینونیمز کیا تھا گوڈ نائس فائن پلیزنٹ اور انٹونیمز میں گوڈ کا مطلب ہوا بیڈ اور پور گوڈ کے اولٹ ہم نے جانا نا بیڈ اور پور انٹونیمز میں آگئے اب تھسارسز میں کیا ہوا تھسارسز ایک ایسی کتاب ہے جس میں سینونیمز اور انٹونیمز موجود ہوتے ہیں یا پھر ہم اس کو اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ سینونیمز اور انٹونیمز کے مجموعے کو ہم جو ہے وہ تھسارسز کہیں گے اب تھسارسز کیوں کیسے کس لیے استعمال کیا جاتے ہیں یا تھسارسز کا استعمال کس وجہ سے کیا جاتا ہے یا اس کا استعمال کیا ہے جب بھی کوئی سٹوری کوئی بلاغ اس طرح کی کوئی چیز کوئی مضمون لکھنا ہو اس طرح کی کوئی کوئی چیز آپ نے لکھنی ہے تو اس میں ایک ہی الفاظ کو اگر بار بار استعمال کیا جائے گا تو وہ اس کے لیے جو آپ مضمون لکھ رہے ہیں جو آپ سٹوری لکھ رہے ہیں یا کوئی بلاغ لکھ رہے ہیں تو اس میں بورنگ لگے گا ریپیٹڈ الفاظ کی ریپٹیشن اچھی نہیں آئے گی پڑھنے والے پر یا کوئی کتاب لکھ رہے ہیں تو اس میں بھی ایک الفاظ کا بار بار استعمال ہو رہا ہے تو پھر وہ بورنگ سا لگے گا اس کی جو ہے وہ وہ کوئی صحیح اس کے جو امپیکٹ نہیں پڑے گا پڑھنے والے پر تو اس وجہ سے پھر تسارسز کا استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ تسارسز اب وہی امدہ لفظ گوڈ ہے اچھا لفظ گوڈ ہے گوڈ کا مطلب کیا اچھا ہے اور بار بار گوڈ 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 استعمال کیا جائے گا کسی بھی جو ہے ویلاگ کے اندر کسی بھی سٹوری کے اندر کسی بھی جو ہے وہ مضمون کے اندر تو وہ اچھا نہیں لگے گا وہ بورنگ سا لگے گا وہ ریپیٹڈ الفاظ اچھا امپیکٹ نہیں ڈالے گا تو اس اس صورت میں کسی فکرہ پیرہ میں گوڈ کسی میں نائس کسی میں فائن کسی میں پلیزنٹ اس طرح سے اس کو استعمال کر کے اس سٹوری کو اس بلاگ کو اس مضمون کو اچھا اور خوبصورت کیا جا سکتا ہے اور لفظ کا بار بار استعمال بھی اس سے نہیں ہوتا اور اس طرح سے پڑھنے والے کو بھی پڑھنے والے کے اوپر بھی ایک اچھا اثر تاثر چھوڑتا ہے تو اس کو ہم جو ہے وہ تھسارسز کہیں گے ہاں جی تھسارسز کنسٹرکشنز کی بات کرتے ہیں تو تھری سٹیپ ہیں اس میں سٹیپ ون پرپس آف تھسارسز سٹیپ ٹو ریٹیول سٹیپ تھری کمپائل دی تھسارسز پہلے بھی میں نے سارسزز کے بارے میں آپ کو جو ہے وہ آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کی اور مزید اس کے ایک اور جو ہے وہ آپ کو دے دیتا ہوں کہ جب آپ ایم ایس ورلڈ کے اندر کوئی بھی پیراگراف ٹائپ کرتے ہیں تو ایک آپ کے سینونیمز اور انٹونیمز کے حوالے سے سینونیمز آتے ہیں کہ یہی ایک لفظ جو ہے وہ اس کے کئی میننگ بن جاتے ہیں جو سینونیمز ہے اس کے ایک لفظ کے کئی آگے سینونیمز ہوتے ہیں مطلب اس کے طرح کے اور کئی ورلڈ جو ہوتے ہیں وہ آپ کو مل جاتے ہیں ایم ایس ورلڈ میں اگر آپ میں سے ایم ایس ورلڈ کے اوپر کوئی کام کرتا ہے تو اس کو جب بھی وہاں پہ آپ کسی بھی جو ورلڈ ہوتا ہے اس کے ساتھ اسی کی طرح کے سیم ورلڈ سیم میننگ والے ورلڈ کافی وہ دکھا دیتا ہے آپ کو ایم ایس ورلڈ کے اندر کے آپ اگر کوئی ایک لفظ ٹائپ کیا تو اس کے حوالے سے بہت سینونیمز آپ کو دکھا دے گا مثال کے طور پر اگر آپ یہ لٹریچر یہ تو لٹریچر کے اگر آپ ٹائپ آف لٹریچر میں اگر آپ ٹائپ کرتے ہیں تو لٹریچر کا کرتے ہیں تو پویٹری فنکشن اس کے علاوہ وہ نان فنکشن یہ سارے وہ آپ کو دکھا دے گا اس کے سینونیمز دکھا دے گا اور ساتھ میں اپ ایم ایس بھی لکھا ہوا آپ کو آئے گا یہ ایم ایس ورلڈ اگر کسی کے پاس آگر آپ لوگ یوز کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ کریئٹ کیا گیا اور کیسے اسی طرح کے سیم ورلڈ کے سیم ورلڈ ہے اسی طرح کے کیسے وہ سسٹم شو کرو رہا رہے یہ چیزیں ہم نے اس میں کنسٹرکٹ کرنی ہوتی ہے سٹیپ بائی سٹیپ یہ ساری چیزیں کرنی ہے تین سٹیپ میں بزیر دیٹیل کے ساتھ جو چیزیں آتی ہیں ان کو ڈسکس کرتا ہوں آپ ساتھ ساتھ ان کو نوٹ کرتے جائیں کوئی مشکل چیز نہیں ہے جسٹ ایک بس آپ نے تھوڑا سا دیہان دینا تو یہ چیزیں آسانی کے ساتھ سمجھ آج سٹیپ ون کی ہم بات کرتے سٹیپ ون سبجیکٹ فیلڈ ہم نے کس ٹاپک کے اوپر ہم تھسارسز بنا رہے ہیں بیسیکلی تھسارسز کا کام کیا ہوتا ہے لائبری سائنس میں انڈیکس سنگ اور ریٹریول سسٹم کے حوالے سیسٹم ہمارا اور انڈیکس اس کے لیے جو ہم نے انڈیکس کرنی ہوتی ہے تو اس میں تھسارسز جو ہمارا کام جو آتا ہے اور ہمیں تھسارسز کی ضرورت پڑتی ہے تو سب سے پہلی جو چیز ہے سبجیکٹ فیلڈ ہے کور ہو کون سا ٹاپک ہے جس کو ہم نے کور کرنا ہے اس کی گہرائی تک جا کر ہم نے اس کو سرچ کرنا ہے اور اس کے بعد اس کی سکوپ آف مطلب سکوپ ہے ہمیں انفرمیشن اس کی کس طرح سے پروائیڈ کی جائے گی ہم کس طرح سے اس کا جو تھسارسز ہے ہم پلینڈ کریں گے اور اس کے بعد ہم ایک سروے کنڈکٹ کریں گے کہ آخر اس جو جس ٹاپک کے اوپر جس فیلڈ کے اوپر ہم نے تھسارسز جو بنانا ہے کنسٹرکٹ کرنا ہے وہ یوزرز کی کتنی نیڈ ہے وہ یوزرز کتنی ضرورت ہے یوزرز اس کا ہے بھی یا نہیں ہے مطلب کوئی ایسی فیلڈ نہ ہو جس کا یوزرز ہی نہ ہو اور اس کا سبجٹ فیلڈ اس کے بعد ٹائپ آف لٹریچر آخر کس قسم کا ہے ہم نے لٹریچر کی قسم کو بھی مدن نظر رکھتے ہوئے بکس کے حوالے سے جو ہے کس قسم کی بکس ہے جس کی انڈیکس کی جائے گی کس قسم کی بکس ہے آیا وہ آرٹیکل کی صورت میں آرٹیکل کی صورت میں بکس کی صورت میں اس حوالے سے ٹائپ آف چیزیں ہم کور کرنا چاہ رہے ہیں جن کی ہم نے انڈیکس سسٹم میں آرٹیکل سرسز کو لے کر آنا ہے تو اس حوالے سے جو لٹریچر ہے اس کی قوالیٹی کیا ہے اس کو ہم نے جو وہ ٹائپ آف انفرمیشن سٹوریج سسٹم کہ جو انفرمیشن سٹوریج سسٹم ہیں وہ کون کون سے ہیں کس طرح کے سسٹم کے حوالے سے ان کو سٹوریج ہم نے جو اپنی انفرمیشن ہے ان کو کس قسم کے سسٹم میں ہم نے سٹورج کرنا ہے اس کے جو انفرمیشن حاصل ہم نے کرنی ہے جو فیلڈ شروع سے پہلا فیلڈ ہے اس فیلڈ کے لیے جو ہم نے معلومات ہم نے کٹھی کرنی ہے اس کے ریسورس کیا ہوں گے اس کا ریسورس سسٹم کون سا ہوگا کس طرح سے ہم معلومات لینی اس کے بعد آتا ہے جو ہے آخر یوزر یہ جو ہم نے کنسٹرکٹ کیا اور یوزر کے لیے کتنا فائدے مندہ یوزر اس سے کتنی انفرمیشن حاصل کر رہے اور یوزر کی انفرمیشن کتنی ڈویلپ ہو رہی ہے یوزر کا انفرمیشن سسٹم کتنا ڈویلپ ہوا ہے اس حوالے سے یوزر کو کتنی جو یہ ہم نے کنسٹرکٹ کیا یوزر اس کے لیے کتنی سیڈیس رکھتا ہے اس کو کتنی کلیریٹی ہوئی ہے اس سبجیکٹ کے حوالے سے اس چیز کو بھی ہم نے مدر رکھ کے اس فرس سٹیپ میں یہ چیزیں ہم نے کرنی ہے تو اس کے بعد سٹیپ بائی سٹیپ ہم نے یہ ساری چیزیں کرنی ہے اس سٹیپ بائی سٹیپ مطلب ہم تسارس بنا رہے ہیں جس طرح سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ دکشنری اور ایک تسارس میں فرق بھی بتا دیا آپ کو اگر آپ وہ چیزیں وہ ذہن میں سارا سسٹم رکھ کر اس کو پڑھیں گے اس کو لکھیں گے اس کے نوٹس بنائیں گے تو بہت احسان طریقہ سٹیپ ٹو بیسی کلی جو آپ کلی تسارس کنسٹریکٹ ہونا وہ تین سٹیپ میں آگے مزید چیزیں دوسرا سٹیپ جو ریٹیول لینگویج کے حوالے سے ہے کہ دوسرے سٹیپ میں نیچر آف لینگویج کہ نیچر آف لینگویج کہ جو ہم تسارس کر رہے ہیں اس کی جو نیچر آف لینگویج کون سی ہے کہ کس لینگویج کے ساتھ ہم کنٹرول کریں گے اس کو کس لینگویج کے ساتھ اس کو ہم جو آف لینگویج کریں گے اس کے بعد سپیسیفی سٹی آف لینگویج کے خصوصیت کیا لینگویج کی کون سی لینگویج کے اندر ہم اس اپلیکیشن کو کریں گے اس اپلیکیشن کو جو بنائیں گے تو اس لینگویج کی خصوصیات کو مدنظر رکھیں گے لیول آف پری کوارڈینیشن اور اس میں جو کوارڈینیٹ کر رہی ہے جو لینگویج ایولیشن ہوں گی ڈیوائس ہوں گی ان کے حوالے سے ہم جو سنگل ورلڈ ٹرمز یوز کریں گے یا پائلنگ جو ہوں یوز کریں گے اس ساری چیزوں کو مدنظر رکھیں گے تو وہ ہمارا سٹیپ ہوگا اس کے بعد سارس سٹکچر اب سارس سٹکچر کس طرح کا ہوگا کہ الفی بیٹکلی لسٹ مست ہوگی یا اس کے علاوہ گرافک اور ریلیشن سپ سٹکچر ہے کہ ہمارا الفی بیٹکلی لسٹ ایک ہوگی یا پھر ہمیں کچھ گرافک کی صورت میں اس کا آپس ریلیشن شپ بنائیں گے تو اس سٹکچر ہم نے اس کو واضح کرنا ہے کون سا سٹکچر اس میں رکھ رکھ ہے 3 میں آگئے کیونکہ اس سے پہلے ہم نے ساری چیزیں جو کور کر لی ہیں اب ہم کمپائل دی تھی ساری سے جو ہم نے سارا کچھ ڈیٹا سارا مٹیریل کٹھا کیا تھا وہ سب کچھ کو اب ہم نے کیا کر دینا ہے کمپائل کر دینا کمپائل کیا کر جوڑ دینا تو سب سے پہلے ایڈنٹی فائی دی مین سبجیک ایریاز جو ہم نے سارا مٹیریل اکٹھا کیا تھا جو سارا ڈیٹا ہم نے اکٹھا کر لیا سارا سورسز وغیرہ جو ہمارے اکٹھے ہوئے ہیں ان میں سے ہم نے اس کا جو مین سبجیک ایریہ ہے ان کی شناخت کرنی ہے کہ مین آخر جو لسٹ بنے گی جو مین ہمارا سارسز ہوگا اس کا مین سبجیک کیا ہوگا اس کی مین لسٹ کی ترمز کیا ہوں گی اس حوالے سے ہم نے اس کو ایڈنٹی فائی کرنا ہے اس کے بعد سلیکٹ ترمز ہم نے کمپائل کرتے وقت ہم نے جو پریویس سٹیج کے حوالے سے جو ڈیویلپنگ کی تھی سینونیمز کی اس میں جو ریلیٹی ٹرمز ہیں اور اس کے بعد جو ادر جو ٹرمز ہیں ان کے ساتھ کلیکشن کرنا ہے ہم نے یہ مشین ایکسٹریکٹنگ کرنی ہے تو اس میں ہم نے جو ہے وہ ٹرمز جو سلیکٹ کرنی ہے اس کے بعد ریکار ٹرمز کیونکہ اور اس میں ہم نے کیا کرنا ہے اب ریکار ٹرمز کون سے رکھ ہے کہ ہم بنا رہے ہیں کنسٹرکٹ کر رہے ہیں وہ کمپیوٹر بیس ہے یا مینویلی آن کارڈز ہے یہ دو چیزیں ریکار ٹرمز میں کمپیوٹر بیس ہے یا پھر مینویل ریکارڈ کارڈ کی صورت میں ہے تو اس میں ہم نے کارڈ کی صورت میں تو پھر کون کون سی ٹرمز کو مد نظر رکھنا ہے اور اگر مینویلی کارڈ کی صورت میں ہے تو پھر ہم نے اس کو کون سا مطلب کمپیوٹر اور مینویلی دونوں میں الگ الگ ٹرمز جو ہیں وہ اس کو مد نظر رکھنا ریکارڈ کے لیے اس کے چیک ریلیشنشپ ہے چیک ریلیشنشپ کے جو سسٹم میٹک اپروچ انوالز ہوئی ہے اس کے سبجیکٹ کے حوالے سے جو ریلیٹڈ گروپ ہیں اور جو خرار کی جو ریلیونٹ فیلڈ کے سبجیکٹ ہیں ان کا آپس میں ریلیشنز کیا بن رہا ہے اس ریلیشن کو ہم نے چیک کرنا تو یہ سٹیپ ہمارا چیک ریلیشنشپ ہوگا اس کے بعد فائنلائز اور ساری چیزیں چیک کرنے کے بعد تمام تر جو سٹیپ ہیں ہمارے کلیر ہیں کمپلیٹ ہیں تو ہم اس کو فائنلائز کر دیں گے اور اپڈیٹ اس کے بعد اگر کوئی لینگویج مزید لینگویج کوئی نئی لینگویج ایڈ ہو رہی ہے کوئی نئے الفاظ کوئی ایسی چیز کوئی نیا ایریاز آف لینگویج ہے تو اگر کوئی ایڈ ہوا ہے یا نیا 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 ورلز کو بھی ایڈ کر پائیں اپڈیٹ تیس اور جو نئے ورلز آئیں تو پھر ہم اسی تیس ہرس کے اندر انہی نئے ورلز کو نئی فیلڈ کے ورلز کو بھی ہم ایڈ کر پائیں اور اس سے اگر پرانے ورلز وغیرہ اولڈ ورلز جو ہیں ان کو ہم اگر اس کو ڈسکرڈ کرنا چاہیں ختم کرنا چاہیں ریموو کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکیں تو یہ سٹیپ تھری میں جو ہے وہ آپ ڈیٹ تھس آئے گا یہ ٹوٹلی تینوں سٹیپ ہیں سٹیپ وان ٹو تھری اور انہی کے اندر یہ ہم نے اپنا تھس آرس کنسٹرکٹ کرنا ہے کنسٹرکشن اس کی کرنی ہے اس کے بعد اگاہ ہو چکے ہیں لیکن یہ چند ایک میں بتا دیتا ہوں تا کہ آپ کا اس حوالے سے بھی ایک دفعہ کنسٹرکٹ سب سے پہلا اس کا مقصد ہے محسوس علم کا نقشہ پیش کرنا کس طرح سے نقشہ پیش کرنا کہ نقشہ مہیا کر رہا ہے محسوس جو علم کا دائرہ کار ہوتا ہے اس کے حوالے سے جو نشاندائی کرنا اس کے تصورات کے حوالے سے اس کے خیالات کے حوالے سے آپس میں کیا ان کا باہمی تلق بنتا ہے اس حوالے سے یہ مدد فرام کرتا ہے کس کو مدد فرام کرتا ہے ایک علم کے بارے میں جو بھی علم ہے اس کا دائرہ کار کیا اور اس کا ڈانچا کیا وہ شریعہ سائز کو اس تسارسز کی مدد سے اس کے علم کے بارے میں پتا چلتا ہے اس کے بعد اس کا میاری زہیرہ الفاظ کی فرست اب چونکہ تسارسز وہی ہے جس میں زہیرہ الفاظ میاری ہوں گے ایک میار کے مطابق ہوں گے جو ایک لفظ سے آگے جتنے بھی اس کے سیم لفظ بنتے ہیں ان کے حوالے سے وہ میاری میار اس میں برقرار رہے گا اور اس قسم کی وہ کمپلیٹ اشاریہ ساز کو یقین دہانی ہوگی کہ یہ جو تمام تر معلومات ہیں اور جو زہیرہ الفاظ ہیں جو میں اپنے اشاریہ میں اپنے انڈیکس میں یوز کرنے یہ میاری قسم کے ہیں اور ان کو میں بلکل استعمال کر سکتا ہوں تو یہ ایک جو فرست ہوگی وہ ایک میاری سٹینڈرڈز کے مطابق ہوگی اس کے بعد حوالہ جاتی نظام قائم کرنا کہ یہ حوالہ جاتی نظام کس طرح سے قائم کر رہا ہے کہ جب استلاحات ہوں گی استلاحات کے درمیان حوالہ جاتی نظام کو قائم کرنا ہوگا تو اس میں اشاریہ سازی کے لیے بہت سے مترادف لفظ اس کے علاوہ استلاحات ان کا استعمال ہوگا اب اشاریہ ساز کو منتخب کرنے کے لیے سمجھ لیں کہ ایک اصلاح مل جائے گی کہ اس کو ایک پوائنٹ مل جائے گا اس کو انڈیکس بنا رہے یا درجہ بندی کے حوالے سے ان کا کیا تلق بنے گا ان الفاظ کا کیا تلق ہوگا لٹریچر میں جو چیزیں پائی جا رہی ہیں ان کا آپس میں کیا تلق ہوگا کس طرح سے اس کو کائرین سرچ کریں گے کائرین کو کس طرح سے ہیلپ ہوگی اس کی طرف مکمل رہنمائی اس کو مل جاتی ہے اس کے بعد الفاظ اور اسطلاحات کے درمیان جو مترادف الفاظ ہیں اس کے بعد محلقات ہیں ان کے حوالے سے جو ہے وہ مکمل تفصیل سے جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ کون کون سی الفاظ کون سے استعمال ہونے استلاحات کون سی استعمال ہونی ہے اور کرنا ہے اگر جو وہ مطلقات اگر آتے ہیں تو ان کو کس طرح سے جو استعمال کرنا ہے ان کا استعمال کیسے ہوگا اس کے بارے میں جو تفصیل سے بتایا جاتا ہے اور یہ سمجھ لیں کہ یہ میاری ٹول کے طور پر کائرین کو کائرین کے لیے یوزرز کے لیے جو استعمال کیا جاتا ہے کہ اس میں الفاظ اور استلاحات کے ذریعے اس کے جو مطلقہ موضوع ہیں اس میں کائرین کو رہنمائی فراہم کرتا ہے کہ مطلقہ موضوع جس موضوع کے مطابق وہ اپنا میٹیریل سرچ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے جس جس کو جس میٹیریل کی ضرورت ہوتی ہے اس کو جو ہے وہ اس کے ثرو جو آسانی کے ساتھ وہ مل جاتا ہے اور اس کے علاوہ ہم اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کاری کے لیے یوزرز کے لیے ریسرچز کے لیے اشاری اصاز کے لیے یہ سمجھ لیں کہ کمپلیٹ نقشہ نقشہ کے طور پر یا چارٹ کے طور پر کام کرتا ہے کس طرح سے اب جو یوزر ہے اس کو جو 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 میٹیریل ہوگا اس یا ایک سمجھ لیں کہ ایک یوزرز جو ہے وہ کسی ایک ٹاپک سے وہ اپنی ترہو کسی ایک وائلڈ سے بک سرچ کر رہا ہے تو وہ اپنے الفاظ استعمال کرے گا لیکن جو سسٹم ہے اس کو کیا کرے گا اس سے جتنے بھی ملتے جلتے جو الفاظ ہوں گے وہ سرچ کر اس کو رزلٹ دے دے گا تو یہ کس طرح سے یوزرز کے لیے اسی طرح ریسرچ کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا اور اشاریہ ساز کے لیے بھی جو انڈیکس بناتے ان کے لیے بھی یہ کیونکہ جب انڈیکس کر رہا ہوگا تو اسی دوران اس کو مختلف الفاظ کا ظہیرہ فرام کیا جائے گا یہ جو آپ کا لفظ ہے اس کے ساتھ اور بھی اسی طرح کے معنی اور بھی بہت سے لفظ ہیں جن کو آپ اپنے شاریہ میں شامل کر سکتے ہیں اور اس طرح سے یہ یوزرز کے لیے بھی ریسرچز کے لیے بھی اور انڈیکس کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہوتا ہے یہ کچھ اس کے مقاصد جو ہے اس سے پہلے بھی کافی چیزیں اس کی ڈسکس ہو چکی ہیں تو اس میں آپ آگے مزید اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں ہاں جی میری سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں کہ تسارس کے حوالے سے آپ کانسپ ٹکلیر ہو چکا ہے اب انشاءاللہ آپ اس کو آسانی کے ساتھ آجاتا تو آسانی کے ساتھ اس کو دیفائن کر پائیں گے اگر مسئلہ مسائل کو کسی پر 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 آپ کو در پیش آ رہی ہو تو مجھے کمیر سپارکس میں لکھ دیجئے گا انشاءاللہ اس کا بھی حل ہو جائے گا اپنا اور اہل حانہ کا بہت خیال رکھ گا اس چینل سے اگر آپ کو کچھ فائدہ ہو تو آپ دوسرے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا اپنی رائے کا ہزار لازمی کیجئے گا انشاءاللہ نیکس یونٹ کے ساتھ جلدی آپ کے حضرت میں حاضر ہوں گا تب تک مجھے دیجئے جازت اللہ حافظ پاکستان پا اندباد